تو ابھی سے میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے اس طرح کا تولید دیکھ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اسلام علیکم فرینڈز کیا حال چال ٹھیک 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 تو ابھی بچوں کے ہیں تقریباً ایک بجنے والا ہے تو ابھی میں بلو جو ہے سٹارٹ کرنے لگا ہوں تو رات میں نے ساری رات بیٹھ کے تقریباً ایک یا دو ڈیر بجے تک میں نے جو ہے سکردو کا ریمیک ہے وہ تیار کیا ہے تو میرا خواہش تھی کہ وہ سکردو ریمیک ایک ویڈیو میں مکمل آئے لیکن کیونکہ اس کے آج ساتھ اٹھ اپیسوڈ تھے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ دو پارس تو اس کے بھی بنیں گے کیونکہ کافی زیادہ لیندھی ہوگی ویڈیو جو فرس پارٹ ہے تو بیس منٹ کی بنی ہے تو میں بھی یہ کسی دن تو میں ڈال دوں گا شاید اس ویڈیو کو باہر ڈالو شاید میں پھر کبھی ٹھیک میں سوچوں گا اگر دو پارٹس ہوگی نا اس کے لازمی ہیں دو پارٹس اگر کیا تو اگر پھر کہہ رہا ہوں دو پارٹس ہوگی میں سوچ رہا ہوں ایک پارٹس جو ایک پارٹ ہے وہ ایک ویڈیو میں ڈالوں گا کسی دن پھر وہ دوسرا پارٹ ہے وہ اگلے ویڈیو اس ہی دن ڈالوں گا تو اس طرح میں سوچ رہا ہوں تاکہ آپ پارٹ بھی دیکھ لیں کیونکہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو گیا ہے جب ایک پارٹ بنائے دو پار بنیں گے کیونکہ جتنا لیندھی سفر تھا وہ میں نے سارا کٹ کر دیا اور جو میں میں جو ہم نے جو کہلے کہ ہمارا ایکسپیئرنس تھا تو وہ سارا شیئر اپس میں تو آپ کا ٹائم بھی بچے گا کیونکہ آپ آٹھ پارٹ دیکھتے نہیں سکتے آپ دو پارٹ دیکھیں گے تو اس ویہا سے میں نے یہ دو پارٹس میں مکمل کرتا نہیں انشاءاللہ تالہ تو آپ دیکھیں گے اور اسے لائک بھی کریے گا اور شیئر بھی کریے گا کیونکہ تب تو مجھے تھوڑی سی فلوگنگ جو ہے اتنی خاصاتی نہیں تھی لیکن میں نے اپنی برپور کوشش کی تھی کہ آپ کو جو ہے گو اچھے دیکھیں سے ایکسپیئرنس کر فرم لیکن اب جو میں پارٹس لے کے آرہا ہوں تو یہ بھی دکھے گا مجھے میر ہے کہ آپ پسند آئیں گے تو ابھی میں جا رہا ہوں پر چھت پہ تو موسم آج بھی اس طرح ہی گیا جو بازلہ ہونے ہیں اور جرد سا کہلے چندہ جسے نہیں لگا تھا تو ابھی میں یہ گنے میرے کال میں لے کے آرہا تو ابھی میں چھت پہ جانے لگا ہوں تو یہ گنے بھی چوچتے ہیں جا کے اور موسم بھی نبائے کرتے ہیں یہ والا گنہ ٹھیک ہے ابھی چھت پہ میں آگیا ہوں تو ابھی جھڑ تو وہا ہے جھڑنا جو اسے کہتے ہیں کہ بازل بغیرہ تو آئے ہوئے ہیں لیکن سردی آج بہت زیڑا کام ہے تو اچھنی خاص سردی آجایا ہے نہیں تو ابھی یہ گنہ ہے ابھی میں سا لے کے آگا ہوں ابھی یہاں بھی میں بیٹھ کے گنہ چوچ لو گنہ تو میں سا لے کے آگا تھا چوچنے کے لئے لیکن یہاں پہ میں چھلکے کہاں پہ پھینک ہوں کیونکہ چھت تو صاف کی ہوئی ہے اگر میں اس کے چھلکے یہاں پہ پھینک دی ہے تو چھت گندی ہو جائے گی تو مجھے پھر ٹانٹ پڑے گی تو میں یہاں پہ ابھی گنہ نہیں چوچوں گا کیونکہ یہاں پہ کڑائی وغیرہ مجھے نظر آئی تو ہے وہ استعمال کرتا ہوں تو کڑائی بھی مل گئی ہے تو ابھی اس میں چھلکے پھینک لیں گے یہ گنہ یہاں سے خراب ہے تو پتہ نہیں یہ سارا خراب ہے کہ یہ صرف ایک ہی ایک جو ٹی ایس کی اتنی کی حصہ جوپن کیا کہتے ہیں تو وہ خراب ہے تو ابھی میں دیکھوں گا توڑ کے تو نیچے سے اگر ٹھیک نکلا تو کھالوں گا نہیں تو پچھیں دوسرا گنہ لے گنا پڑے کا نیچے سے جو گنہ ہے وہ تقریبا سارے خراب ہے تو ابھی میں اسے پھینکنے لگا ہوں نیچے سے دوسرا گنہ لے گا تو وہ چوزتے ہیں بیٹھ کے یہ ٹھیک ہے گنہ ابھی دقریبا دو بچ چکے ہیں تو میں اپنے گھو میں آگا تھا تو اس کٹو کا جو گلوگ ہے وہ بھی میں ایک پارٹ ون بوڑی ٹوگ ہے تو ابھی اسے میں نے ایکسپورٹ پہ لگا دیا تو وہ ابھی ٹائم لے گا بہت نہیں کتا ٹائم لے گا تو ابھی میں نیچے جا کے کھانا بکرا کھانے لگا کھانا کرتے ہیں جا کے جیسے ہونے دیتے ہیں پلیٹ کے در ہے پلیٹس ووو علو کے ساتھ آنڈا بھی ہے اچھ مزیدار آئی تو کھانے میں مزیدار سا علو اور علو کا چھوڑا ہے اور ساتھ اوبلا ہو آنڈا ہے تو چھوڑا میں نے رات بھی کھایا تھا تو بہت زیادہ مزیدار پنا تھا واج آنڈا ہو گیا زیادہ مزیدار ہو گیا تو ابھی کھانا کھتے ہیں تو ابھی میں جانے لگا ہوں بزار تو گیس کا بل جمع کروانا ہے تو کھال اس کی لاس ڈیٹ ہے تو ابھی بہلے جا کے بل جو ہے وہ جمع کروا کے آتے ہیں بل جمع ہو چکا ہے بل میں جمع کروا کے آگیا ہوں تو ابھی چائے بھی بگ گئی ہے تو ابھی چائے پینے ابھی چلتے ہیں باہر گئی رائٹ کر کے آتے ہیں اور یہ اس کا میں نے مائک پی چیک کرنا ہے اس دن مائک کی اس کی آس نہیں آری بھی کوئی دوبارہ جیک کریں گے کوالٹیز کی تو بھرنی کیا مسئلہ ہو گیا تھا اسے تو اسے بیچہ کرتے ہیں آج تو اچھے چلتے ہیں بائیک رائٹ پہ بائیک پہ سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کا بیچہ کرتے ہیں ابھی میں آ گیا ہوں جہاں پہ پارک پہ تو بائیک میں نے وہ پیچھے کھری کر دیا اپنی تو ہیلمٹ میں لے کے نہیں آیا ساتھ تو میں پہلے ہیلمٹ پہننا ہے تو بائیک نکالنے لگا ہوں تو بائیک وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی تو میں نے کہا آج رکار ٹک نہیں کرنی تو ابھی میں پھر علی حافظ علی سے میں نے دھکا لگا ہے بائیک کو تو ابھی بائیک سٹارٹ ہو گی تھی تو یہاں پہ آئے ہیں یہ ساتھ ہی ایک لونی بن رہی ہے تو انہوں نے پارک بھی بڑا کر دیا ہوئے یہاں پہ پہلے کافی زیادہ وام آیا کرتی تھی تو آج میں نے دیکھا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو میں نے کہا یہاں پہ آتے ہیں اور تھوڑا سا ویلوگ ہے وہ بھی کر لیتے ہیں تو بیسے کافی زیادہ پیاری جگہ بنی ہوئی یہاں پہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو بائیک جو میری اس کی بیٹری جو ہے وہ بلکل ہی ختم ہو گئی ہے تو وہ میں سوچ رہا ہوں کہ بیٹری اس کی یہاں تو میں چارج کروا ہوں نکال کے یہاں کسی سے نیو بیٹری ہے وہ ڈلوا ہوں ابھی دیکھتے ہیں جب صبح میں نے ویلوگ شروع کیا تھا تو تب جو سڑی تھی بہت زیادہ کام تھی تو ابھی میں بائیک نائٹ کر کے یہاں پہ آؤں ہوں تو ایک مرتبہ بس ہوگی ہے ہاتھ میرے سنو گئے تو میں نے یہاں پہ بائیک لگا لی میں نے کہا ذرا سا ریسٹ کرتے ہیں پھر واپس جاتے ہیں تو میرے ساتھ ایسے یہ بائیک روی علی بھی آیا ہو ساتھ ہی تو یہ تھوڑا سا کیمرا شائع ہے تو اس لیے دور دوری ہے ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں زیادہ کسی کی پرائیویسی گھٹن نہیں کرتا تو ابھی اسے میں نے پھائشہ کیا ہوا اس طرح کا تولید دیکھ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے ابھی انشاءاللہ نکلتے ہیں واپس تو یہ کلونی بن رہی ہے یہاں پہ تو یہ مسجد بنایا انہوں نے کافی زیادہ پیاری لگ رہی ہے تو ابھی مکمل تیار ہوئی نہیں ہے لیکن یہ مینار اور مسجد بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے مجھے یہاں دور سے ہی تو یہ ایک موڈل مسجد ہوگی میرے خواہ سے یہاں کی تو بڑی پیاری مسجد لگ رہی ہے ویسے یہاں پہ گیڑ لگا ہوئے یہاں سے اندر انٹر ہونے نہیں دیتے تو میں اندر جا کے دکھا سکتا تھا تو بڑی پیاری مسجد بنی ہوئے یہاں پہ تو یہاں سے پاس ہی ہے جو میر روڈ ہے ہمارا وہ گزر ہے فیصلہ بار روڈ تو ادھر سے ہم آئے ہیں تو وہ بائیک کری ہے ہماری بھی جلتے ہیں یہاں سے واپس تو سردی کافی زیادہ ہوگی ہے تو ابھی بائیک دوبارہ سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں سٹارٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ابھی میں آگیا ہوں گھر اپنے کمرے میں تو باہر جو سردی ہے تو کافی زیادہ بڑھ گئی ہے تو صبح تو کام تھی تو ابھی بہت زیادہ سردی ہوگی ہے تو جس کی بیعت ہے ابھی ہم جلدی گھر آگئے ہیں تو ویسے بھی رات ہوگی ہے تو کیاپ لوا نہیں تھا تو ابھی میں بیٹھ کے یہاں پہ اپنا جو بیلوگ ہے وہ دٹ کرنے لگا اور سکوتو کے جو پارٹ ٹو رہتا ہے میرا دٹ کرنے والا تو وہ ابھی دٹ کروں گا تو اگر آپ کو آج والی ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے آج کل میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا رہا ہوں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پسانت آ رہے ہوگی آپ کا ٹائم بھی زیادہ نہیں زیادہ ہو رہا ہوگا اور مجھے امید ہے کہ آپ ہی جوائب بھی کر رہے ہوگے تو اگر آپ کو آج والی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں چنل کو اپنے سبسکرائب ٹتک رکھ رہی اللہ حافظ